اسلام علیکم نائن کلاس کیا حال چلے ہیں بچو آپ لوگ کے امیدہ بیٹا آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آپ لوگوں کو معلوم ہے بیٹا کہ آپ کے سکول نے آپ لوگوں کے لیے آن لائن کلاس سٹارٹ کی ہیں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں اسی سلسلے میں بیٹا آج ہم بیالجی پڑھیں گے اور لیکچر نمبر ہمارا 39 ہے اور چپٹر نمبر ہم لوگ انزائم پڑھ رہے تھے تو آج جو ہے ہم نیکس ٹاپک کی طرف چلیں گے بیٹا جو کہ ہے 6.1.1 فیکٹر افیکٹنگ انزائم ایکٹیوٹی لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ڈسکس کریں گے جو کہ ہے یوزیز آف انزائیم تو بکس اوپن کر لیں بیٹا جلدی سے شاباز تاکہ ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کر سکیں امیدہ آپ لوگوں نے اپنی بکس اوپن کر لی ہوں گی چلیں بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں یوزیز آف انزائیم دیکھے بیٹا لکھا ہوا انزائیمز آر ایکسٹینسیفلی یوزین ڈیفرنٹ انڈسٹریز فور واسٹ کیمیکل ریاکشنز فر ایکجیمپل کہتا ہے کہ جو انزائیمز ہیں وہ بہت زیادہ انڈسٹریز میں مختلف انڈسٹریز کے اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ کیمیکل ریاکشن کو کیا کر سکے فاسٹ کیا جا سکے کہتا ہے فر ایکجیمپل فوڈ انڈسٹری انزائیمز دیکھ بریک سٹارٹ انٹو سمپل شوگرز آر یوزین پرڈکشن آر وائٹ بریڈ برنز ای ٹی سی کہتا ہے انزائیمز جو کہ سٹارٹ کو سمپل شوگر میں بریک کرتے ہیں کیونکہ سٹارٹ ایک کمپلیکس شوگر ہے تو اس کو سمپل شوگر میں کنورٹ کیا جاتا ہے بسیکلی سٹارٹ ایک پولی سکرائیڈ ہے تو اس کو مونو سکرائیڈ یا ڈائس سکرائیڈ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے ہم انزائیمز کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ انزائم کیا کرتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے سمپل شیوگر ہیں پھر سمپل شیوگر کو یوز کیا جاتا ہے وائٹ پریڈ یا بنز بنانے کے لئے بریونگ انڈسٹری کی بات کریں تو یہاں پہ ہم لوگ کہتا ہے کہ انزائمز بریک سٹارچ اور پروٹینز تب پروڈکٹس آر یوز بائی یسٹ پور فرمنٹیشن ٹو پروڈیوس الکوہل بریونگ انڈسٹری کی انڈر انزائمز جو ہیں اس کو ہم یوز کرتا ہے جو کہ سٹارچ اور پروڈینز کو بریق کرتے ہیں تو جب اسٹارچ اور پروڈینز کو بریک کرتے ہیں انزائمز تو جو پروڈکٹ ہے جو ہمیں پروڈکٹ ملتا ہے بریک جاہاں پروڈی می quién پورڈ начала پروڈینز سے تو sar کے پروڈ بنمالک تیgirl گاماروں ٹوارج آر اگر کیا مسائل کرتی اللہ بہتا ہے ہم کہتا ہے کہ انزائمز جو سٹارچ کو بریک کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی وسکوسٹی کم ہو جاتی ہے وسکوسٹی مطلب اس کا گھاڑا پن کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس ستھن بریق پیپر بنا سکتے ہیں بیالوجیکل ڈیٹرجنٹ کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہتا ہے پروٹیز انزائمز آر یوز فور ریموول آف پروٹین سٹینز فرم گلوٹس کہتا ہے پروٹیز انزائمز کا ہم استعمال کرتے ہیں پروٹین کے جو داغ لگ جاتے ہیں کلوٹس میں ان کو مٹانے کے لیے امائلیز انزائمز آر یوزڈ ڈیسٹ واشنگ اور ریموو ریسٹنٹ سٹارچ ریموو کرتا ہے امائلیز انزائم کو ہم ڈیسٹ واشنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں برطن وغیرہ دھونے کے لیے تو جس سے جو ہے وہ سٹارچ کے جو ریزیڈیو وغیرہ جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے ریموو کرتا ہے تو نیکسٹ یہ شورٹ کسن کے لیے ہیں بیٹا یوزڈ آف انزائم اس میں آپ لوگوں نے یوزڈ کر لینے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی یوزڈ پوچھ سکتے ہیں زیادہ طرح ایسے بیولیجیکل ڈیٹروجنٹ کے طور پر یا پھر فپر انڈسٹری کے طور یہ جو ہے آتا ہے بورڈ میں سٹارٹ کرتے ہیں افیکٹرز افیکٹنگ ریٹ آف انزائم ایکشن کے انزائم کی جو سپیڈ ہے اس پہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں افیکٹ کرتے ہیں اب یاد رکھیں یہ لوگ کسٹن ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کسٹن کے اندر کوئی ایک فیکٹر بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو تینوں بھی لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پورا کرنا ہے اور اچھے سے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ کسٹن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا دیکھے لکھا ہوئے انزائمز آر ویری سنسٹیف انوائرمنٹ 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 کے لیے بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے مطلب وہ انوائرمنٹ ڈپینڈٹ ہوتے ہیں کہ کون سے انوائرمنٹ میں کام کریں یعنی فیکٹر that can change the chemistry اور shape of enzyme molecule can affect this activity کہتا ہے کوئی بھی فیکٹر جو انزائم کی chemistry یا اس کی shape کو change کر دے یا اس کے molecule کو یا اس کے structure کو change کر دے تو وہ اس کے activity پہ اثر ڈالتا ہے کہتا ہے some factors can affect the rate of enzyme time action are discussed below کہتا ہے کچھ جو factors ہیں ان کو ہم discuss کریں گے تین factors ہم discuss کریں گے temperature ہے substrate concentration ہے اور pH ہے تو آج ہم جو discuss کریں گے temperature کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس لئے میں آپ کو یہ topic دو اسوں میں پڑھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیں ٹھیک انکہ آپ نے یہ uses بھی یاد کرنے ہوں گے تو ساتھ ہی temperature ہے اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ کل جب میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ وہ topic ساتھ یاد کرنے تو آپ بڑھ جاتی ہے مطلب rate of reaction بڑھ جاتا ہے لیکن آگے وہ کہتا ہے only to a point لیکن ایک خاص point تک وہ point کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں optimum temperature every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature for that enzyme to یہ mca short question ہے بور کافی دفعہ آتا ہے what is optimum temperature تو دیکھیں یہ انہوں نے ایک chart بنا کے دیا یہ temperature ہے temperature بڑھ ہے rate of reaction جیسے temperature بڑھاتے ہے rate of reaction کیا ہوتا بڑھتا جاتا ہے rate of reaction تک بڑھتا ہے optimum temperature تک اب یہ human beings میں جو enzymes کام کریں ان کا optimum temperature 37 تک بڑھتا گیا لیکن جیسے آپ نے 37 سا temperature cross کیا rate of reaction کام ہونا شروع ہو گیا تو یہ بھی ہم discuss کرتے ہیں تو میں آپ optimum temperature کے بارے بتا تھا تو optimum temperature تک آپ جب temperature بڑھائیں گے rate of reaction بڑھتا لے جائے گا لیکن جیسے temperature optimum temperature سے cross سے یاد رکھنی ہے کہ increasing temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction but only to a point optimum temperature ہے ٹھیک ہے اور humans کی case میں ہو گیا ہوتا 37 دیکھے لکھا ہے when temperature rises to a certain limit heat adds in the activation energy and also provides kinetic energy for the reaction so the reactions are accelerated but when temperature is raised well above the optimum temperature heat energy increase the vibration of atoms of enzymes and the globular structure of enzymes is lost کہتا ہے کہ جب آپ temperature بڑھاتے ہیں ایک خاص limit تک تو temperature کیا ہوتا ہے و activation energy میں ایڈ ہوتا ہے اور kinetic energy enzyme کی بڑھا دیتا ہے جس کی وجا reaction کی بڑھ جاتا ہے لیکن جیسے temperature آپ اس limit سے مزید بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ heat energy ہے وہ enzymes کے اندر جو atoms ہیں ان کی kinetic energy کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے enzyme structure ہے lost ہو جاتا ہے اس process اس چیز کو کہتے ہیں denaturation of enzyme یہ آپ کر لیں what is denaturation of enzyme enzyme denature ہو جاتا enzyme کی structure ہے وہ کیا ہو جاتا خراب it results in the rapid decrease in the rate of reaction and it may block completely تو کہتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو rate of reaction اب اگدم کم ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ enzyme کو کیا کرتے completely block کرتے تو یعنی enzyme کی activity روک بھی سکتی ہے جب آپ temperature بڑھاتے ہیں enzyme protein کا منا ہے تو اس کو نیچر ہے وہ خراب ہو جائے گی تو یہ اس کا graph ہے تو یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی ایک نیکس lecture نمبر 40 جو آگام بھل جی کا اس سبسٹریٹ کنسٹریشن اور پی ایچ اپنا خیال لکھے گا بیٹے اللہ حافظ